آج ہماری دھرتی پر پیڑ پودھوں کی چار لاکھ سے بھی زیادہ پرزاتیاں پائے جاتی ہے جن میں سے کچھ تو اتنی زیادہ عظیب ہے کہ ان کو دیکھنے کے بعد ہم ان کی طولنا ہمارے ہی آس پاس پائے جانے والی چیزوں سے کر بیٹھتے ہیں آپ سائد آج بھی ان پودھوں سے انزان ہیں تو آج ہم بات کریں گے دنیا بھر میں پائے جانے والے پیڑ پودھوں کی ان پرزاتیوں کے بارے میں جن کو دیکھا آپ سوچنے پر مضبور ہو ہی جائیں گے نمسکار دوستو میرا نام ہے اکشائے اور سواغت ہے آپ کا پلینٹ ہرد کے ایک اور رہ سمئی ویڈیو میں دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے آگے آنے والے ایسے ہی اور نئے ویڈیوز کو آسانی سے دیکھ سکیں بیزبول پلانٹ یوفوربیا عبیسہ پرزاتی کا یہ ہے پودھا ساؤتھ افریقہ میں پائے جاتا ہے اس کو دیکھ آپ کو بیزبول کی یاد ضرور آ رہی ہوگی کیونکہ اس کا پورا اکار اور اس کی ڈیزائن بیزبول سے ہو بہو ملتی زلتی ہی ہے یہ پودھا ساؤتھ افریقہ میں بھی بہت مشکل سے پائے جاتا ہے اور ہم انسانوں کا اس کے پاس جانا خطرے سے کھالی نہیں ہے کیونکہ یہ پودھا جہر سے بھرا پڑا ہے سائیکوٹریہ افریقہ میں پائے جانے والا پلانٹی کنگڈم کا یہ ہے پودھا اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پورے دنیا بھر میں پرسید ہے کیونکہ اس پودھے کو اچانک سے سامنے سے دیکھنے پر ایسا لگتا ہے مانو اس پودھے پر ہونٹ اگائے ہو اس کو پہلی بار دیکھنے پر ہر کوئی دھوکہ کھا ہی جائے گا کیونکہ اس پودھے پر اگنے والے یہ فول ہوبہو کسی عورت کے ہونٹوں کے جیسے ہی دیکھتے ہیں فوٹو میں ہی جب یہ ایک دم اصلی ہونٹ کے جیسے لگ رہے ہیں تو سامنے سے دیکھنے پر کیسے لگیں گے اس بات کا اندازہ آپ آسانی سے لگا سکتے ہیں میلن پلانٹ ویتنا میں پائے جانے والے اس پودھے پر لگنے والے ان فلوں کو دیکھ آپ اس بات کا اندازہ لگا ہی چکے ہوں گے کہ یہ کن سے میل کھاتے ہیں یہ پودھا اپنے آپ میں سب سے انوکھا ہی ہے جو یہ مہیلاؤں کے ستنکے جیسے دیکھنے والے فلوں کو پریپکو کر رہا ہے ہر کوئی ان کو دیکھنے کے بعد اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پاتا ہے نیریفن ٹری تھائیلینڈ میں پائے جانے والا نیریفن نامک یہ پودھا آج دنیا بھر میں اپنی ایک الگ ہی مثال قائم کر چکا ہے کیونکہ اس پیڑ پر فلوں کی زگہ لڑکیاں اگتی ہے اس پیڑ پر بہت سے ویگیانکوں نے اپنی الگ الگ خوزیں کی لیکن لڑکیوں کے جیسے اگنے والے فلوں کے پیچھے کا رہ سے آج تک سلزا نہیں پائے ہیں قدرت کے سنوں کے کریس میں کو دیکھ ہر کوئی دنگ رہ جاتا ہے اس پودھے کی ادھک زانکاری کے لیے اوپر کارڈز میں دیئے گئے ویڈیوز میں جا کر دیکھ سکتے ہیں ڈریکولا سیمیا امریکہ میں پائے جانے والا یہ پودھا منکی اورچڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ اس پودھے پر لگنے والے فلوں میں بندر جیسی آکرتی ساف ساف دکھائی دیتی ہے زون دوہزار تیرہ میں یہ پودھا انٹرنیٹ پر بہت وائرل رہا اور تو اور لوگوں نے اس کو زٹلانا شروع کر دیا لیکن جب لوگوں نے خود اس کو آنکھوں سے دیکھا تب جا کر یہ پتا چلا کی سچ میں یہ پودھا اپنے فلوں میں بندر جیسی آکرتی کو بنا رہا ہے اب اس کے پیچھے کا کیا ویگیانک ترک ہے یہ ابھی تک پتا نہیں چل سکا ہے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں ساتھ ہی ایسے ہی اور رہ سمی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں اور آپ کو جس پرکار کی بھی ویڈیوز چاہیے ان کے بارے میں آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں لوٹیں گے زلد ہی نئے اور عدبت ویڈیوز کے ساتھ دھنیواد